سب سے پہلے انوراک جی میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں گٹکری جی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آپ سب نے دیکھا ہی ہے اس میں پردھان منتری نریند مندیج تمام لوگوں کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر ویدائی لے رہے ہیں کہیں سے اب یہ پورا کنفرم نہیں ہے کہ یہ ویڈیو سچ مچ میں کس موقع کا ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے لیکن یہ ساپ دیکھ رہا ہے کہ گٹکری مو موڑے کھڑے ہیں وہ ان کے ان کا جواب نہیں دے رہا ہے بیوادن کا یہ کیا گٹکری کے ساتھ رشتے تو پہلے بھی خراب تھے اور یہ یہ جی کی ریپورٹ آنے کے بعد پھر ایسا لگتا ہے کہ کٹتا کڑوا ہٹ پڑ گئی ہے کیا ہو رہا ہے گٹکری کے ساتھ اور کیا گٹکری کرنے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ نیتن گٹکری اور یہاں تک کی دیوین فڑنریس بھی جو ہے ان کے شروع میں جو مہاراشٹ کے جو لیڈرشپ ہے اس کا ڈلی کے اور مششکر جو گجرات لاؤبی جیس کو کہا جاتا ہے اس سے کوئی مدھور رشتے نہیں رہے ہیں خاص کر نیتن گٹکری شروع سے ہی ایک بیباک اور اپنی بات صاف صاف کہنے والے راجنیتا کے روپ میں اور وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیکش بھی رہے ہیں میں اور وہ جب ادھیکش تھے تو ان کے پاس میں کافی جانکاریاں تھیں کافی ان کے پاس میں ان کو کون ویروت کرتے تھے یہ ان کو معلوم تھا اور کیونکہ وہ rss کے پاس میں ناکپور کے ہی رہنے والے ہیں اس لیے rss کے ساتھ بھی ان کا مدھورشتہ تھا rss کے نیتا بھی ان کو مانتے تھے اور تیسرا ان کی جو جاتی ہے وہ برہمن ہے اور rss ایک برہمنی سنگٹھن مانا جاتا ہے تو یہ مانا جاتا تھا مرین موڈی اور عمیر شاہ کا راج آیا تو انہوں نے چن چن کے ان تینوں مہانوبھاؤ کو پہلے پاری گھر کو اتھر پردیش سے اتھر پردیش کہاں سے بیٹھا جی اتھر پردیش نے اتھر پردیش سے آئے اور رکھا منتری بنے تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ میں ساتھ جو ڈیوین فڈنویس ہیں ان کو سب سے زیادہ امیر شاہ نے ان کا کافی ویروت کیا اور نیتنگڑی نیتنگٹکری جو تھے وہ سیدھے سیدھے نرین موڈی سے ان کا تھوڑی نارازگی بڑھتی گئی اور یہ جو انتیم روپ سے جب ان کے خلاف سی اے جی کی ریپورٹ آئی تو جو مرمو ہے لیکن ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے نیتنگٹکری کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو سارا تھا یہ نمبر ٹو نے آپ کے خلاف کیا ہے نمبر پردھان منتری نرین موڈی آپ کے خلاف نہیں ہے اور اسی لیے ایک بہانہ یہ بنایا گیا کہ آپ نے جانکاری نہیں دی لیکن نیتنگٹکری ایک اور بھی باتیں وہ کافی صاف صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں جبکہ بہت سارے پتکار یہ کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے 30-40 سیٹیں کم ہوں گی لیکن وہ اپنی باتچیت میں صاف گوئی سے یہ بھی کہتے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اگلے آم چناؤں میں 175 یا 200 سے زیادہ کی سنکھیا نہیں لا پائے گی تو اس طریقے کی بیباگی کے بیان ان کے لیے ایک پریشانی کا سبق بن رہے ہیں اور ان کو اکیلے جو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں اور وشیشکر مہاراشت کی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتریت میں اور دلی کے راجکاج میں کافی مدبید ہیں کافی جھگڑے ہیں جن کو کی ابھی اگر نہیں سلجایا گیا تو یہ ایک ویدھرو کے روپ میں بدل سکتے ہیں اور ساتھی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی بہت مہاراشت میں افہا فیلی ہوئی ہے کہ نتین گھٹکری کو ناکپور سے ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اور ان کو پہلے سنسدی دل کی چاہن سمیتی ساٹ آئے گیا اور اگر ان کو ٹکٹ نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک کوئی جن نیتہ نہیں ہے نتین گھٹکری لیکن نتین گھٹکری جو ہیں ان کی نیتک شکتی ہے وہ ایک ایماندار نیتا ہے اور ساپ گوئی سے بولتے ہیں اور آر ایس ایس بھی ان کی بات سنتا ہے ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر ستھ هم گوگل موسیقی